بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو نیوز چینل کے آفیشل پیج جو یوٹیوب کا پیج ہے اس کے اوپر یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے اس کا نیم آپ کے سامنے یہ موجود ہے اس ویڈیو کو آپ خود ریسرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں تقریباً بائیس ٹیسمنٹ کی یہ ویڈیو ہے اچھا جی اس ویڈیو کے اوپر ہمیں تھوڑی سی باتیں کرنی ہیں اور پہلی بات تو یہ ہے کہ حمدالی عباسی صاحب کو میں ویلکم کرتا ہوں ویلکم ٹو دی اسلام حمدالی عباسی صاحب اسلام قبول کرنے کے اوپر میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں حمدالی عباسی صاحب نے اس ویڈیو کے اندر بہت دکھ کا بھی اور درد کا بھی اظہار کیا ہے اور اپنی صاحب کا زندگی کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ پہلے یہ ملحد تھے اور دہریے تھے کسی خدا کو نہیں مانتے تھے لیکن اب یہ ہے کہ یہ معہد ہو چکے ہیں اللہ پاک کے قائل ہو چکے ہیں کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی تو ہے اس دنیا کا خالق کوئی تو ہے جو اس دنیا کا نظام چلا رہے ہیں حمدالی عباسی صاحب نے یہ جو بات آج کی ہے اور یہ ویڈیو جو یہاں پہ اپلوڈ ہوئی ہے پندرہ نومبر دوزار انی کی یہ ویڈیو ہے اور ہم نے تقریباً کوئی دو سال قبل یا تین سال قبل لگ پگ اپنے یوٹیوب چینل ختم نبود ٹائمز کے اوپر اور فیس بک کے افیشل پیج ختم نبود ٹائمز کے اوپر اور دیگر جگہوں کے اوپر حمدالی عباسی صاحب کے متعلق ویڈیو بنائی تھی اور اس کے اندر میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ حمدالی عباسی صاحب یا تو یہ ملحد ہیں دہریے ہیں یا یہ پھر قادیلی ہیں یا مرضیئی ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ان کا تعلق لازمی ہے تو چلو بارال اس چیز کی تصدیق یہاں سے اب ہو گئی جو ایک کنفیئن تھی وہ دور ہو گئی ہے کہ حمدالی عباسی صاحب نے بتا دیا کہ پہلے میرا جو ذہن تھا وہ دہریت کا تھا الہادیت کا تھا تو اس کے بعد یہ پھر یہ کلٹی لی اور انہوں نے پھر یقین کر لیا کہ ہاں اس کائنات کا اس ورڈ کا کوئی خالق ہے اس کا کوئی ثانی حقیقی ہے تو ابھی یہ باہرال معاہد تو ہو چکی رہی بات یہ کہ حمدالی عباسی صاحب کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ یہ ابھی تک کسی فرقے کو تو کم از کم ایکسپٹ نہیں کرتے یہ سب وہ فرقوں کو جو ہے نا پتہ نہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ اللہ جانتا ہے لیکن اتنی بات ہے کہ یہ کم از کم کسی ایک فرقے کے فالور نہیں ہے اور اس ویڈیو سے یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ قادیانی قادیانیوں کو کیا سمجھتے ہیں آیا مردہ غلام قادیانی کو بھی نبی رسول امام مہدی یا مجدد سمجھتے ہیں کہ نہیں اس چیز سے ابھی تک یہ بھی کوئی پتہ نہیں چلا ہو سکتا ہے آئندہ کسی ویڈیو کے اندر یہ اس چیز کا بھی اعلان کر دے کہ یہ مردہ غلام قادیانی کو بھی نبی رسول نہیں سمجھتے کوئی امام مہدی یا مجدد نہیں سمجھتے یہ خالص مسلمان ہیں اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر یقین اکتے ہیں اور یہ یقین اکتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کسی کو نبوت نہیں مل سکتی اب کوئی بھی نبی پیدا نہیں ہو سکتا اچھا اس ویڈیو میں انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ آئندہ یہ کوئی دینی اور مذہبی ریسرچ سپیچیز کریں گے اور اس کے اوپر لیکچرز دیں گے اور اسلام کی اور اسلام کی حکانیت کے اوپر قرآن کے اوپر حدیث کے اوپر یہ اپنی کوئی ریسرچ پیش کیا کریں گے ابھی آپ دیکھیں یہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں یہ اپنے لباس سے بھی کوئی لگ رہے ہیں کہ جناب یہ کوئی صوفیت کے اندر یہ قدم رکھ رہے ہیں کہ وہی صوفیوں کی طرح جناب ایک سادہ سادہ سے محول کے اندر یہ نظر آ رہے ہیں اور ان کی دھڑی بھی جو انہا تھوڑی سی بڑی ہوئی نظر آ رہی ہے اور لگ تو یہی رہا ہے کہ یہ کوئی جناب سادگی کی طرف آ رہے ہیں اور آگے جا کے اب یہ کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا قبلہ ذو وقت ہے کیونکہ اِنَّمَ الْأَمَالُ بِنِّيَاتِ اَمَالُ قَدْعُمْدَا نِجِتُوں کے اوپر ہے اور دلوں کے بید اللہ ہی جانتا ہے تو ہم کسی بندے کے اوپر کوئی حکم نہیں لگا سکتے کہ اس کے دل میں یہ ہے یہ بندہ یہ ہے تو یہ بات غلط ہے اور دین اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت ہرگز نہیں دیتا اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایک شخص الہادیت سے نکل کے اسلام کی طرف آیا ہے تو اس کے اوپر ہم اٹھ کے کوئی تفسرے کرنے شروع کر دیں تو یہ تو سراسر یہی بات ہوگی کہ ہم اس بندے کو اسلام سے بازن کر رہی ہیں اور اسلام سے نکالنے کی کوششیں کر رہی ہیں حالانکہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا بلکہ لوگوں کو اسلام کے قریب کرنا ہے اور اسلام کی دعوت دیری ہے ہاں یہ ہے کہ حمزالی باسی صاحب کے نام میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اللہ کرے کہ میری یہ ویڈیو دیکھ لیں اور یہ میرے اس پیغام کو سن لیں اور اس پر عمل کر لیں اور یہ بھی میں نہیں کہتا کہ میرا یہ پیغام حتمی ہوگا ان کے لیے اور یہ لازمی کریں اس کے اوپر عمل یہ ایک مشورہ ہے اور مشورہ یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر عمل اس کے اوپر ہو جائے تو مشورہ مان لیں تو ٹھیک ہے کوئی مشورہ نہ مانیں تو ہم اس کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتے محترم حمزالی باسی صاحب آپ کو ایک مشورہ ہے وہ یہ کہ آپ قرآن حکیم کی سٹڈی کریں اگر تو آپ کے پاس قرآن حکیم کو سیکھنے کے علوم اور فنون ہے تو پھر تو بہت ہی زبردست ہو گیا ویلنگوب اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے پاس وہ علوم اور فنون ہوں کیونکہ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے سینکڑوں قسم کے علوم اور فنون ہیں جن کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ قرآن فہمی کے اندر معامل ثابت ہوتے ہیں جن میں علم سرف ہے علم فلسفہ ہے علم کلام ہے علم بلاغت ہے علم بدی ہے علم بیان ہے علم تفسیر ہے حدیث ہے علم اصول حدیث ہے علم فقہ ہے علم حکمت ہے علم ریاضی ہے علم مناظرہ ہے اور دیگر اس قسم کے بہت سے علوم اور فنون ہیں جن کو سیکھنے کے بعد پھر کہیں جا کر قرآن حکیم کی تھوڑی بہت بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات اللہ پاک ہمیں یہ ایک پیغام دے رہا ہے ایک بات تو یہ ہے کہ بندہ خود ان علوم اور فنون کے اوپر مہارتہ اصل کر لیں اور اس کے بعد قرآن فہمی کریں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے لیکن وہ شخص جو عامت الناس ہیں جو ہمارے عام لوگ ہیں جس طرح سے آپ ہیں تو وہ اگر قرآن فہمی کرنا چاہتے ہیں یا اللہ پاک کے کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ کیا کریں تو ان کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی کی پیروی کر لیں وہ پھر کسی ایسے شخص کی پیروی کر لیں وہ چاہے ایک ہو یا دو ہو یا تین ہو کسی ایسے استاد کی تلاش کر لیں جس کی شاگردی اختیار کر کے کہ جس نے ان تمام علوم اور فنون کے اوپر مہارت حاصل کی ہو اور اس نے ان علوم اور فنون پر مہارت حاصل کرنے کے بعد ہمیں قرآن کو سکھایا ہو سمجھایا ہو تو وہ چونکہ تمام علوم اور فنون کا خلاصہ جو ہے وہ آیت کی تفصیل بیان کرنے کے اندر وہ ہمیں بیان کر دیتا ہے اور ہم پھر اس چیز کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں کہ یار یہ والے جو ہمارے استاد ہیں یہ ہمارے جو پیرو مرشد ہیں یہ ہمارے جو پیشوا ہیں یہ ہمارے جو ٹیچر ہیں یہ ہمارے جو پروفیسر صاحب ہیں یہ جو ہمارے لیکچرار ہیں یہ بات انہوں نے بہت اچھی کر دی ہے اور اللہ پاک کے کلام کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے اور وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ قرآن حکیم کو آپ سمجھ چکے ہیں اور قرآن حکیم کے جو سمجھنے کے جو میار تھا کہ اس کے لئے یہ کم کم اس کی جو ابتدائی اس کی جو سیڑیاں ہیں وہ سیڑیاں چڑھ کے اس کی جو چھت ہیں اس تک پہنچا جائے تو میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ کم کم کسی ایک ٹیچر اور کسی اپنے ایک پیشوا کچناؤ لازمی کریں کسی ایک کی پیار بھی تو آپ کو کرنی پڑے گی تو جس طریقے سے جناب ہم اگر دیکھتے ہیں بہت بڑے بڑے علم کے ماہرین میں نظر آتی ہیں بہت بڑے بڑے امام احمد رضا جو ہند کے تھے علیہ الرحم ان کے بارے میں آتا ہے کہ جناب وہ سیکڑ علوم تقریباً ایک سو بیس علوم کے اوپر وہ مہارتیں تامہ رکھتے تھے اور اس کے اوپر ان کی بڑی بڑی تحقیقات ہیں بہت بڑی بڑی انہوں نے ان علوم اور فنون کے اوپر کتابیں لکھی بہت زبردست قسم کی کتابیں لکھی اب ایسا شخص ہے جو ان علوم اور فنون کے اوپر مہارت رکھنے کے بعد اگر کوئی قرآن کی تشریح پیش کرتا ہے تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں یار یہ بات اس کی ہو سکتا ہے یہ بات صحیح ہو درست ہو تو یہ میں نے ایک اگزمپل دی ہے اس قسم کے اور بھی سینکڑوں اور ہزاروں کی تداد میں علماء ہیں استاد آپ کو مل جائیں گے آپ کو ٹیچر مل جائیں گے آپ کو مرشد مل جائیں گے آپ کو پیشوا مل جائیں گے آپ کو وہ پیر مل جائیں گے نام کوئی سا بھی رکھ لیں نام کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہم وہ جو نا وہ پیر و مرشد کا نام سن کے یا بابا جی یا صحیح کا لفظ سن کے ہم پریشان ہو جاتے ہیں پتہ نہیں بھائی اب یہ کوئی یہ بڑی کوئی صوفیت کی بات ہونے لگی ہے اور یہ کوئی بڑی کوئی عجیب و گری بات ہونے لگی ہے نہیں ایسا نہیں ہے تو یہ مرشد اور استاد یا لیکچرار یا پروفیسر یا ٹیچر یا ڈاکٹر کوئی بسا بھی نام رکھ لیں نام کا کچھ نے بھی نام ناموں کے اندر کچھ نہیں رکھا تو کسی ایک کو آپ ٹیچر پکڑ لیں کم از کم نہیں تو آپ یہ جو نا وہ ہو سکتا ہے کہ الہادیت کی طرف واپس چلے جائیں یہ میرا مشورہ ہے آپ کو کیونکہ بغیر کسی پیشوا کے بغیر کسی راہ والے کے راہ کو سمجھنا تو وہ بندہ بہک جاتا ہے گم راہ ہو جاتا ہے جب راہ کا پتہ نہ ہو اور اس راہ سے کے اوپر اس راہ کے اوپر بندہ چلنا شروع کر دے تو پھر گم راہ ہو جاتا ہے اس کو راہ کا پتہ نہیں چلتا کہ میں نے جانا کدھر ہے کیونکہ اس کو راہ بتانے والا کوئی نہیں تھا یہ میرا ایک مشورہ ہے جی بات بھی میری لمبی ہوگی طویل ہوگئی اور یہ بھی بات ہے کہ امید ہے آپ میری بات بھی سمجھ گئے ہوں گے اور یہ نہ ہو کہ آئندہ آپ اسلام کی تشریحات بغیر کسی استاد کے کرنی شروع کر دیں اور وہ پھر وہی بات ہوگی کہ جس طرح سے مرزا غلام کا دیانی نے وہ باتیں کی بغیر استاد کے بغیر کسی پیشواہ کے تو وہ بڑی دور نکل گیا اور آج کل کے بھی گمراہ بہت سے لوگ ہیں جو اس میڈیا کے اوپر بیٹھ کے میڈیا کی وساطت سے بہت سے اینکرز ہیں بہت سے جناب اس قسم کے لوگ ہیں کہ جو آج اسلام کی تشریحات وہ فلم و ڈرامو والے بڑے لوگ ہیں آپ جیسے وہ بیٹھ کے ان اس میڈیا کے اوپر تو اپنی من منی قرآن کی تفسیریں پیش کر رہے ہیں اور حدیث کی من منی تشریحات پیش کر رہے ہیں اور اپنی جو من کی جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کو عجیب و غریب رستے کے اوپر لے کے چل رہے ہیں تو یہ نہ ہو عباسی صاحب کہ آپ ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھ دیں آپ ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھ دیں آپ ایک نئے سوچ اور فکر کی بنیاد رکھ دیں اور چونکہ آپ نے خود بھی اظہار کیا کہ لکھوں کی تداد میں آپ کے فالورز ہیں سننے والے لوگ ہیں تو یہ نہ ہو کہ جب دین کی بات آپ کریں تو وہ بہکی بہکی باتیں ہوں جب بہکی بہکی باتیں ہوں گی تو وہ پھر ایک گناہ جاریہ بن جاتا ہے تو یہ چند باتیں ہیں امید ہے کچھ یہ مشورہ آپ پسند آئے گا اگر نہ بھی پسند آئے تو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں یہ کسی رہا ہے اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے یہ کوئی میں فتوہ نہیں دے رہا یہ کوئی سمجھ لے کہ اس کو آپ کسی اور رنگ میں نہ سمجھئے گا یہ میرا ایک مشورہ ہے اور یہ میری ایک ذاتی رائے ہے میری اپنی سوچ ہے یہ غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے بہت شکریہ وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاد دوستوں سے گزارش ہے ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبود ٹائمز کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں اور گینٹی کے بٹن پر بھی کلک کرنے تاکہ نئی ویڈیو آئے تو آپ تک پہنٹی رہے دعا گو رہیے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ